بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی انسان دکھ تکلیف عذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے اسے چپ کرا کر آؤ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری طالع آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے بہت ہی پیاری چیز کی تڑم میں آنسو بہا رہا ہے لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میں بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ تمام محلوق اس پر رشت کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا میری ان آنکھوں میں آنسو آگے جب اللہ تبارک تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں اس پر اللہ نے بڑے لاد سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر یا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے غنا میرے پاس لاتے ہیں صبحو انہی کے ہاتھوں تمہارے لئے رزق بیج دیتا ہوں جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے بے شک اللہ بہترین مصور ہے تو ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک تعالی اس شخص کو آزماتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تم نے یہ نہیں پڑا قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا اس نے جب آنکھ سے بہتے عشق دیکھے ہیں تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ اور راحت میں بدل دے گا اپنے بندے کو ایسے راہ میں نہیں چھوڑتا وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے اللہ پاک کو ہر وہ آنسو ہزاروں سمندر سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کے تمہاری پلکوں سے بہتا ہے وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی دردبری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا ان بہتے ہوئے آنسوں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا وہ ہچکیاں وہ سسکیاں جب ان کے بندے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے اور وہ وقت جب تم ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کر چکے تھے سب اللہ پاک کو معلوم ہے اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جکا کر بیٹھا رہے کچھ بھی نہ بولے تب بھی اللہ پاک کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نہ امید نہ ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا اگر اللہ پاک تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو کہ تم پھر کبھی بھی خوش نہیں رہو گے انسان بڑا ناشکر ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے اسی آزمائشوں سے گزارتا ہے دیکھنا بہت جلد اللہ پاک تمہارے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بیجے گا خدا کی قسم خدا کی تقسیم سے احتلافات رکھنے والوں مقدر زوال ہوتا ہے سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے ہمیں اس سے پہلے خدا سے خدای کا کہاں حیال ہوتا ہے جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹک ہوں اور ذہن میں خدا ہوں اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پوٹے دل والوں کو چین سکون اور اتمنان نصیب ہوتا ہے یاد رکھئے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی پکار سن رہا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف موکہ کرنا تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے دنیا مقافات عمل ہے کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا یقین رکھئے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک عذیت کا بدلہ لے کر رہے گا وہ بے شک بہترین بدلہ لینے والا ہے اللہ پر یقین رکھئے اللہ کی محبت اور حکمتیں دیکھئے کہ اللہ کس طرح سے ہمارے دل میں یہ نماز کی قیمت ڈال رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے پاس سلانا چاہتے ہیں بس اللہ پاک پر یقین رکھئے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانی دور فرمائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی